پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک کلیر منڈیٹ دیا ہے اور ایک بھاری اکسیرت پیپلز پارٹی کو دی ہے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس عوام کے صرف نہ صرف کہ ہم شکر گزارے لیکن عوام کا ایک کرزہ ہے جو کہ ان تمام ممبران کی کندوں پر ہے اور اسی کے لیے جس طرح کل چیمن بلال بٹوزادائی صاحب نے کہا تھا اپنے خطاب میں کہ ہر ممبر کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ صرف کہ ہمیں اس عوام نے جس نے ایوانوں میں بھیجا ہے ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کے جو بھی ایشیوز ہیں اس کو حل کریں پر اس کے ساتھ ساتھ چیمن صاحب نے کہا تھا کہ جتنے بھی اپوزیشن کے ممبران ہیں چاہے وہ اسیمبلیوں میں موجود ہیں یا وہ اسیمبلیوں میں موجود نہیں ہیں ان سب سے ہم ڈائلاغ کریں اور اگلے پانچ سال ہماری کوشش ہوگی کہ ہم افام و تفعیم کے ساتھ اس صوبے کو آگے لے کر چلیں کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو الیکشن میں ہمارے نعرے الگ ہو الیکشن کے بعد ہماری سوچ الگ ہو جو منشور چیمن بلال بٹوزادائی صاحب نے الیکشن میں دیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ جی چنو نہیں سوچ کو اور اس سوچ کا مقصد یہ تھا کہ افام و تفعیم کے ساتھ ہم چلیں یہ تھا کہ جو پالٹیکل پارٹیز یہ ہمارے رائیول ضرور ہیں یہ ہماری خدا نہ خیال دشمنیاں نہیں ہیں کہ ہم ان کو دشمنوں کی طرح ٹویٹ کریں اور اگر آپ ویسے بھی جب صاحب اقتدار ہوتے تو آپ نے ذمہ داری ویسے بھی ہوتی ہے بھر اس کے علاوہ بھی جو پارٹی کی لیڈرشپ کی پالیسی وہ یہی ہے کہ ساری پالٹیکل پارٹیز کو ایک پیچ پر لے آئیں کیونکہ اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے ملک کے مسائل ملک کے مسائل کیا ہیں اس وقت ملک ایک سنگین مسائل سے دو چار ہے اس وقت اکنومیکل کرائسس ملک میں موجود ہے پالٹیکل انسٹیبلیٹی کیلئے بھی کچھ شرپسند لوگ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں وہ بھی چیز شروعات ہو اس کو ہمیں ہر صورت میں روکنا ہے آپ کی نظر سے یہ بھی گزرا ہوگا جس طرح ایک پالٹیکل پارٹی نے چند دن پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو ایک خط لکھنے جا رہے ہیں اگر میں اپنی ذاتی رائے دوں تو میرے حساب سے میں کسی بھی پالٹیکل پارٹی کے خلاف کوئی سرٹیفیکٹ دینے کے خلاف ہوتا ہوں وفادہ رہے ہیں غدہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کوئی ایسی سوچ میری بھی نہیں ہے میری پارٹی کی ہے لیکن آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا مقصد یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ نو میں کو جو ہوا وہ بہت چھوٹی تھی چیز تھی جو نائیٹ میں کو ہوا ہے وہ ایک بہت چھوٹی تھی چیز ہے کیونکہ اس خط کا مقصد کیا ہے خط کا مقصد اس جماعت کا یہ ہے کہ یا تو ہمیں اقتدار ملے یا تو ہمیں منڈٹ زبرستی دیا جائے اور وہ جماعت کریے جو خود دوہزار اٹھارہ کے منڈٹ کا کی بینیفیشری رہی ہے دوہزار کی تاریخی دوہزار اٹھارہ کی تاریخی ریکنگ کا کی بینیفیشری رہی ہے وہ جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ یا تو ہمیں آئی ایم ایف انشور کرے کہ ہمیں وہ منڈٹ ملے جائے ورنہ جو ہے آئی ایم ایف پاکستان کی انداز یا جو بھی اگریمنٹ سے وہ روک دے تو دو چیزیں پہلی بات یہ کہ کیا ہمیں اپنے اندرونی مسائل کے لیے کسی غیر ملکی کسی غیر ملک کو یا اسی کسی کمپنی کو یا کسی فرم کو یا کسی ادارے کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے اندرونی مسائل میں انٹرفیرنس کریں کیا یہ ہم پہ صحیح ہے اور وہ جماعت کہہ رہی ہے جو کہتی تھی تھی ہم کسی کہ غلام نہیں ہے بیرونی مداخلت نامنظور تو وہی جماعت آج بیرون ملکوں کو منت تے کر رہی کہ آپ پاکستان کو پوری قوم کو بلیک میل کریں کہ یاد ان کو منڈیٹ دے دے ورنہ تو جو ہے وہ پاکستانی انداز روک دی جائے دوسری بات سب سے چھوٹی بات الیکشن بہت چھوٹی تھی چیز ہے پانچ سال آنا نہیں آنا پانچ سال میں گورنمنٹ رہنا نہیں رہنا بہت چھوٹی تھی چیز ہے لیکن اگر آپ نے آئی ایم ایف کو لکھا حالانکہ مجھے پتا کہ انشاءاللہ ہوگا کچھ بھی نہیں لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آئی میں وہ آپ کی یہ بات مان لیتی ہے جو کہ نہیں ہوگا میں پھر بھی کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ لیکن تو اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کے اثرات یہ ہوں گے جو لاکھوں خدا نہ خواستہ انداز بند ہو جائے گی اور انداز بند ہوئی تو جو لاکھوں افراد جو نوکری پیشہ ہیں جو سرکار کی نوکریوں بھی کر رہے ہیں جو باقی جگہوں پہ بھی کام کریں ان کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی خدا نہ خواستہ ویس کم ویس پہ بات کریں ان کے بھی تنخواہیں بند ہو تو پھر وہ لاکھوں کے بعد کروڑوں فیملیز وہ بوک اور فاکو پہ گزریں گی اور اس میں پھر جو ان کے اپنے ووٹر بھی کچھ شامل ہوں گے وہ بھی فاکووں کے زندگی گزریں گے تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی پاکستان کا لیڈر کوئی سن آف دی سوائل کوئی پاکستان کا کوئی باشندہ یہ سوچ بھی رکھ سکتا ہے کہ صرف اقتدار کی حوض کے لیے اقتداری کرسی کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے افراد وہ بیروزگار ہو جائیں ملک خدا نہ خاصہ ڈیفالٹ کریں یا ملک کو خدا نہ خاصہ ناقابل تکوین جو ہے وہ نقصان پہنچے یہ کوئی بھی پولٹیکل سوچ نہیں ہو سکتی یہ کوئی بھی محب وطن بندہ نہیں کر سکتا اور میں نے کہا کہ میں خلاف وہ کسی کو یہ سرٹیفیکٹ دینے کیلئے کہ کوئی محب وطن ہے یا نہیں ہے لیکن یہ محب وطنی نہیں ہے نو میں کو آپ نے پاکستان کے چند اداروں کو پاکستان کی سلامتی کے اداروں کو پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا یہ جو قدم آپ اٹھانے جا رہے ہو یہ آپ چوبیس کروڑ عوام کے اوپر آپ حملہ کرنے جا رہے ہو چوبیس کروڑ عوام چوبیس کروڑ عوام میں محصوم بچے خواتین لوگوں کی فیملی لوگوں کے گھر لوگوں کے خاندان سب کو اب تباہ کرنا چاہتے ہو اس طرح کی سوچ رکھ کر اس سے آپ کی سوچ کی ذہن کی اکاسی ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں پانچ چھے مہینے ہوئے عمران خان کو ابھی جیل میں سرس اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوئے اس سوائے پانچ چھے مہینے پانچ چھے مہینے میں ایک شخص اگر جیل میں تو اس کی یہ سوچ ہوگی یار میں کہتا ہوں سلام پیش کرے آپ محترم آصف علیہ داری صاحب کو جو گیارہ سال جیل میں رہے کبھی انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی جس کے لیڈر کراچی میں پیپلز پارٹی کے راہنما شرجی لین آم میمن میڈیا سے گفتو کر رہے آپ جیو نیوز کے ساتھ رہیے فیصل آباد میں ایک خواب پہنچ گیا ہے تابیر کی سرحت پر سمندری روڈ پر پاکستان کا حسین ترین شاپنگ بول لائلپور گیلریہ ٹی فیصل آباد تیز رفتار تابیر کی بدولت تکمیل کے بہت قریب شورومز اور شاپس کا بروق قبضہ پریمیر ڈیولپرز کی تابندہ ریوائر لائلپور گیلریہ ٹری میں بھی بارد